آج کی ویڈیو میں آپ کو تنیشہ شرما کیس میں ارسٹ کیے گئے ایکٹر شیزان خان کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تنیشہ شرما نے 24 جنوری کو سوسائٹ کر لی تھی تنیشہ شرما کی سوسائٹ کے بعد جہاں ان کے کو ایکٹر اور ان کے ایکس بوائی فرن شیزان خان کو پولیس ارسٹ کر چکی ہے اور اب لگ بھگ ساتھ دنوں سے شیزان خان جیل میں انڈر کسٹیٹی ہیں شیزان کے خلاف کوئی ثبوت فیلحال نہیں مل پایا ہے لیکن شیزان خان کی مدر نے اب ایک پکچر شیئے کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیزان خان کی سسٹر فلک ناز جو ہیں وہ ہاسپٹلائزد ہو گئی ہیں شیزان خان کی مدر نے یہ پکچر شیئے کی ہے اور ساتھ میں لکھا ہے سبر پیشنس اس کے ساتھ ساتھ شیزان کی مدر نے ایک بہت لیندھی نوٹ لکھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے بس یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری فیاملی کو سزا کس بات کی مل رہی ہے اور کیوں شیزان میرا بیٹا پچھلے ایک مہینے سے بینہ کسی سنگل ثبوت کی قیدیوں کی طرح جیل میں سزا کات رہا ہے میری بچی فلک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے شیزان کا چھوٹا بھائی جو آٹسٹک بچہ ہے وہ بیمار ہے کیا ایک ماں کو کسی دوسرے کے بچے کو ماں جیسا پیار کرنا گناہ ہے یا اللیگل ہے کیا فلک کو تنیشہ کی چھوٹی بہن کی طرح پیار کرنا گناہ تھا یا اللیگل تھا یا پھر شیزان اور تنیشہ کو اپنے ریلیشنشپ کو سپیس دینا یا بریک اپ کرنا گناہ تھا یا وہ بھی اللیگل تھا کیا ہمیں اس بچی کو پیار کرنے کے لیے اسے پیار کرنے کا حق نہیں تھا کیونکہ ہم مسلم ہیں ہمارا گناہ کیا ہے شیزان کھان کی سسٹر نے بھی ایسی ہی ایک پکچر شیع کی تھی اور انہوں نے بھی ایسے بہت سارے سوالات اٹھائے تھے شیزان کھان کی بیل اپلیکیشن اس مہینے کے شروع میں دنائے کر دی گئی تھی اور اب ان کی ایک بار پھر سے کوٹ میں سنوائی ہے جس میں شاید ان کو بیل مل پائے یا نہ مل پائے لیکن شیزان کھان کی مدر کے یہ سوال بہت اوثنٹک ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ انہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا بیوار کیوں کیا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیزان کھان کو بیل مل پائے گی یا نہیں یا پھر وہ کچھ اور دنوں کے لیے جیل میں رہنے والے ہیں ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا